السلام علیکم ویوز رومانہ کی کچن میں اپنی پیاری بہنوں کو ویلکم کرتی ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن تو آئیے شروع کرتے ہیں علو گوش بنائیں گے ہم علو گوش کے لیے ہم نے یہ آدھا کلو گوش لیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم ویوز یہ دو عدد ہم نے پیاز لیے ہیں اور اس میں ہم نے ہاف کپ آئل ڈال دیا ہے اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اسے ہم گولڈن برون نہیں کریں گے اسے ہم پنک کش میں ہی بس اس کو کریں گے تھوڑا سا اور پھر اس میں اپنا ہم گوش ڈال کے بھون لیں گے ویوز یہ ہمارے دیکھیں یہ پیاز ہم نے اتنے ہی کرنا ہے بس اس میں ہم اپنا گوش ڈال دیں گے بسم اللہ رحمہ 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 یہ ہمارا تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا بس اس میں ہم اپنا کلر ہی ڈال دیں گے یہ ہم لیسن ڈال دیں گے سابوت ہی ڈال دیں گے کیونکہ ہم پریشک لگائیں گے یہ کل جائے گا پریشک میں یہ ہمیں تین ادھر چماتر لیے ہیں یہ بھی ہم شامل کر دیں گے بچ میں اور اس میں ہم سپائسز ڈال دیں گے یہ ایک ٹی سکون اور ہاتھ پیستو ہم اس میں میرچ چال دیں گے سوڑ اور اس میں ہم پانی شامل کریں گے اور اس میں ہم پانی ڈال دیں گے اس میں ہم پانی شامل کریں گے جو ہمارا پریشک ہے وہ سی ٹی چلے گی اور اس میں ہمارا گوشت گل جائے گا اور اس میں ہم ابھی ڈالیں گے ایک ٹی سپن زیرہ اور اس میں ہم پانی شامل کریں گے اس میں دو چھوٹی الائچی ایک بڑی الائچی شامل کریں گے ہم اب پریشک کو ہم بند کر دیں گے جب تک ہمارا گوشت گل جائے گا پھر دوبارہ اس کو ہم بھنای دیں گے پھر دوبارہ اس کو ہم بھنای دیں گے پھر دوبارہ اس کو ہم بھنای دیں گے بیوز یہ ہمارا گوشت گل جائے گے ریڈی ہے اس وقت اب اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون ایک ٹی بل سپون بھر کے ہم نے ادرک پیساوہ ڈالنا ہے اور چار سے پانچ ہری میچیں ڈالنی ہے اس کے ساتھ ہم نے سکر دھنیا پیسا ہوا سکر دھنیا ایک ٹی بل سپون بھر کے ڈالنا ہے یہ میرا ٹی سپون ہے اس لیے ٹی بل سپون ایک ٹی بل سپون ہو گئی اب اس کو ہم نے بھون لینا ادرک کو بھی سوکے دھنیا کو بھی اور ہری میچیں جو ہم نے ڈالی ہیں وہ بھی اس کے ہم تھوڑی سی بنائی کریں گے اس کے بعد اس میں ہم اپنے آلو شامل کریں گے دو سے چار منٹ تک اس کی بنائی ہوگی ہمارا ادھر مسالہ بنائی ہو رہا ہے اس دیر میں میں گوشت کے لیے آلو کو کٹ کر لیتی ہوں میں آلو اس طرح کے کٹنگ کرتی ہوں لمبے لمبے گوشت کے لیے کچھ لوگ ایسے ہی ان کو ایسے بیچ میں سے کٹنگ کر کے بھی ڈالتے ہیں لیکن مہن کو ایسے ڈالتے ہیں لیکن مہن کو ایسے ڈالتے ہیں یہاں ہاپ تیس ٹھون ہم اس میں در مسالہ بھی جانیں گے اور اب ہم اس میں اپنے آلو شامل کریں گے آلو ڈالتے ہم ذرا ایک سے دو منٹ تک بنائی کر کے اس میں پانی شامل کر دیں گے پھر جتنا آپ لوگوں نے شوربہ اس میں رکھنا ہے اس سے ساتھ سے اس میں پانی شامل کریں ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے پانی شامل کریں گے پانی شامل کریں گے پانی شامل کریں گے پر رکھ دیں گے یہ ہمارے آلو جب تک گر جائیں گے بیوز یہ ہمارا آلو گوشت تیار ہو گیا ہے اسے ہم اپنے ڈش میں نکال لیں گے بیوز اوپر سے ہمارا دنیا ڈال دیں گے برمسالہ پورڈر ڈال دیں گے سالو گوشت کو آپ روٹی کے ساتھ بوائل رائز کے ساتھ کھائیں بہت ٹیسٹی ہے بیوز مجھے لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں میری ویڈیو کو میری ریسپی کو شیئر کریں مجھے سبسکرائب کریں پلیز 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 مجھے سبسکرائب کریں بیوز مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ